بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیسل آئیف ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو بھائی آج کی ایک ریال اور ڈالر کا جو ریٹ ہوتا ہے اس سے اپڈیٹ کر رہا ہوں میں الحمدللہ ابھی کافی بہتر جا رہا ہے ریال تو آج کے ریٹ سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں آج میں سارا دن بھائی سفردخانہ پاکستانی جو جدہ میں ہے اور اس کے علاوہ جو تنظیف محکمہ تنظیف ہے جدہ میں وہاں پر میں نے گزارا ہے سارا دن ان دو اداروں میں کچھ مسائل کو لے کر کچھ دوستوں کے ساتھ تھا انشاءاللہ بھائیوں سے بھی کچھ معاملات کو لے کر ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا جن سے ہم پاکستانیوں کو غیر ملکیوں کو فائدہ ہو تو برحال آج کے ایک ڈالر اور ریال ریٹ کے متعلق بات کریں تو ڈالر ریٹ بھائی 3 بلین محمد بن سرمان کے طرف سے پاکستان سٹیٹ بینک میں رکھ دیا گیا ہے لیکن ڈالر کا ریٹ پھر بھی بھائی ڈاؤن کل ہوا تھا بس آج پھر سے اپ ہو چکا ہے یعنی کہ 176 روپے 48 پیسے تھا کل میں نے آپ کو بتایا ہے آج 176 روپے 89 پیسے 80 پیسے ہی بولنے ہیں تو اس میں دیکھ لیں یعنی کہ 30 پیسے کا تقریباً ڈیفرنٹ ہو چکا ہے ایک ہی دن میں تو یعنی کہ پھر سے ڈالر آپ جا رکھا ہے حالانکہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو 3 بلین بھی جا چکے ہیں اگر بھائی ڈالر آپ ہوگا تو سمپل سی بات ہے پھر ریال بھی آپ ہی جائے گا اگر ریال ریٹ کی بات کریں تو بینک تخویل راجی کی بات کریں تو 46 روپے 20 پیسے تھا جی 10 روپے ان کی فیس ہوتی ہے 10 ریال یعنی کہ اور اگر فوری بینک کی بات کریں تو 46 روپے 56 پیسے تھا 10 ریال فیس ہوتی ہے ان کے بھی سٹی سی پیہ کی بات کریں تو 46 روپے 49 پیسے ساڑھے 46 روپے بول رہے ہیں ویسٹن یونین 46 روپے 49 پیسے منی گرام 46 روپے 79 پیسے منی گرام اور اس کے نیچے ٹیلی منی اے این بی تو 45 روپے اکانوے پیسے اچھا یہ میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں مختلف بینکوں کے ابھی آپ نے سن لیا ہے یہ مختلف ریٹ ہے اور یہ کنفرم ریٹ ہے آج کے اچھا ہوتا یہ ہے کہ ٹائنگ کے حساب سے ڈیٹ کے حساب سے ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں ایک گھنٹے بعد ریٹ بھائی کچھ نہ کچھ پیسے اپ یا ڈاؤن ہوتا ہے تو کنفرم لی آپ کو کوئی بھی بندہ نہیں بتا سکتا یعنی کہ اگر آپ اس اراؤنڈ پہ بات کریں یعنی کہ اراؤنڈ پہ بات کریں تو 36 تیس چاریس سے لے کا 46 ساٹھ ستر تک اس وقت کا اس اراؤنڈ پہ ریٹ چڑھ رہا ہے